نمازکار دوست سواگت ہے آپ کا سٹیڈی فور سیبل سرپسز میں دیکھیں یوپی پیسز 2018 کے لئے کافی ساری نیوز آ رہی ہیں اس میں یہ ہونے والا ہے شاید ابھی کہ جو جی ایس والے پیپر آتے ہیں میں اس میں دو وہ اوبجیکٹیو کے آتے ہیں ابھی تک لیکن اب جی ایس کے چار پیپر ہوں گے سبجیکٹیو کے دیکھیں آیوگ نے کچھ ابھی ایک کاروپ بھیجا ہے پورا کی کیسے کیسے اقزام ہوگا پریلیمز والا تو جو پیٹرن ہے وہ تو سیم ہی رہے گا 2018 کے لئے مطلب کہ پہلا پیپر ہوگا جی ایس کا اور اسی سے کٹا آپ بنے گا اور دوسرا جو پیپر ہوتا ہے وہ سی سیٹ کا ہوگا اپٹیٹیوڈ والا ریزنگ والا اور اس میں ہندی بھی آتی تو وہ صرف کوالیفائنگ رہے گا تو پریلیمز کا تو سیم ہی رہے گا لیکن مینز کے لئے پیٹرن بدلے گا مینز کے لئے ایسا ہو جائے گا جو میں دیکھ پا رہا ہوں یہ نیوز سے دیکھے ڈیڑھ سو نمبر کا جو ہندی کا ہوتا تھا وہ تو رہ گئی کیونکہ اسٹیٹ یوپی ہے تو اسٹیٹ میں جسے یوپی میں ہندی کافی پریفر کرتے ہیں تو ہندی والا کمپل سری پیپر تو رہ گئی اور وہ پرشاشن میں بھی کافی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیڑھ سو نمبر کا رہ گا ہندی ڈیڑھ سو نمبر کا ایسے رہ گا وہ پران نیت رہ گا لیکن جس کے جو دو دو سو نمبر کے ہوتے تھے چار سو نمبر کے اب اس کو ریپلیس کر کے کر دیں گے یہ لوگ دو دو سو کے چار پیپر اور جیسے یوپی ایسی کا پیٹرن ہے جی ایس ون جی ایس ٹو جی ایس ٹری جی ایس وور اس میں پورا پولیٹیکل یہ ڈیولپمنٹ ایکنومک ڈیولپمنٹ پورا پولیٹی اسٹری ورڈ اسٹری پورا ورڈ جیوگرپی یہ سب میں وقت اب کل ملا کے ریٹن ہونے والا ہے پیپر جیسے یوپی ایسی ابھی سمیں کرتا ہے چار پیپر ہوتے ہیں جی ایس کے اس میں پورا سبجیکٹیو ہوتا ہے اسی حساب سے ہوگا اب یوپی پی سی ایس کا بھی جی ایس کا تو جی ایس کے چار پیپر ہوں گے دو دو سو نمبر کے تو آٹھ سو نمبر ہی ہو گیا ریڑ سو نمبر کا ہندی ہو گیا ریڑ سو کا ایسے ہو گیا گیارہ سو ہو گیا پلس ایک اوپشنل رہے گا جو نیوز میں آ رہا ہے ہر جگہ دو اوپشنل ہوتے ہیں اب دو سو گھٹا کے ایک کر دیں گے کیونکہ اوپی ایسی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ایک اوپشنل جو رہے گا وہ قریبن رہے گا چار سو نمبر کا دو پیپر ہوں گے تو اس میں پھر یہ ٹوٹل ہو گیا پندرہ سو اور دو سو روپ نمبر کا شاہد ہی رکھیں گے سترہ سو کیا اس پاس ٹوٹل ریکنگ ہو گی دیکھیں اس میں کچھ ایمپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ پریلیم سوالہ تو پیٹرن سہیم رہے گا لیکن ابھی تک جیسے کئی سارے لوگ اوپجیکٹیو میں یہ تکے باجی میں بھی کئی بار میں اس میں نمبر آ جاتے ہیں کیونکہ اوپی پیسیس میں نگیٹیو مارکنگ تو ہوتی نہیں ہے تو جی ایس کا پیپر اگر سبجیکٹیو رکھ دیں گے تو کافی زیادہ اچھا رہ گئی ہے اور جی ایس ایک طرح سے پڑھنی بھی چاہیے جی ایس میں پورا ایکنومی پولیٹی ہیسٹری جوگریفی سائنس انوارمنٹ یہ سب کچھ آ جاتا ہے تو سبجیکٹیو کے لیے جیسے یوپی ایسی کے لیے کچھ لوگ پرپیر کرتے ہیں ان کے لیے کافی امپورٹنٹ رہے گا اور پلس جیسے یوپی کا بھی جو جنرل ناللج ہے یا پھر یوپی سے ریلیکٹڈ جو نیوز ہے وہ بھی جو یہ سبجیکٹیو پیپر میں پوچھ سکتے ہیں اسٹیٹ والے میں تو اس حساب سے پیٹرن رہے گا اس میں سے ابھی دیکھیں پورا تو پراروٹ نہیں آیا ہے جی ایس میں کیا کیسے لے بس رہے گا لیکن یہ نیکسٹ والا 2018 کے لیے مطلب لگ بھگ یہ پہ ہے تو بھی جیادہ تر جو بی جی پی رولنگ اسٹیٹ ہے وہاں پہ یوپی ایسی پیٹرن ہی فالو کیا جاتا ہے تو ابھی سے آپ لوگ لگ جائیے 2018 کے لیے پیاری کر رہے ہیں تو جو بیسک میں نے بک بتائی ہے پوری انسی آٹی آپ کو ہیشٹریک لیے پڑھنی ہے یہ سکس سے لے کے ٹویل تک پلس جیوگرافی کے لیے بھی سکس سے لے کے ٹویل تک پڑھنی ہے پلس ورڈ جیوگرافی کے کچھ فیکٹ بھی پڑھنی ہے پلس اگر جیسے گوشی اور لانگ گوشی لانگ کی جو بک ہے وہاں بھی پڑھنی ہے مطلب یوپی ایسی کی طرح تیاری کرنی ہے اب کل ملا کے اور اکنومی کے لیے بھی اکنومی کے لیے تو خیر امتہ ایمپورٹن نہیں ہوتا ہے یہ کونسپچول چیزیں زیادہ تر اس میں یہ اکنومک ڈیبلپمنٹ یا پھر سکیمز آ جاتی ہیں کئی بار یوپی کی سکیمز پہ بہت بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اور سائنس کے لیے بھی سکس سے لے کے ٹرن تک تو ٹوٹل جو بیسک بکیں انہی پہ فوکس کریں جو فیکٹ رٹنے جو رٹے والے مار کے ابھی تک لے آتے تھے وہ شاید اگلی بار سے نہیں ہو پائے گا اگر یہ والا پیٹن پوری طرح سے لاغو کر دیا گیا تو ایک طرح سے کافی اچھی نیوز ہے کہ جو لوگ مطلب کل ملا کے کامپریانسیو تیاری کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی نیوز ہے تو کی جو جی ایس کے ڈسکرپٹیو پہ پر ہوں گے تو اس میں آپ کا پورا انپوٹ لیا جائے گا کہ آپ کسی بھی کوئیشن میں انیلیٹیکل جیادہ تر کوئیشن آتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا رائے ہو نیچی ہے کیا پروز ہیں کون سے ہیں یہ سب چیزیں اور کئی ساری چیزیں تو یہ سب چیزیں اگر آپ اس میں فوکس کریں گے تو اسی لئے ابھی سے جھوٹ جائے ایک دم بیسک پہ فوکس کریں انسی ایٹی فوکس کریں ہر نیوز کو جو آپ جی ایس سے پڑھتے ہیں اس سے جوڑ کے جرور دیکھئے جو ہسٹری ہو چکی ہے جو یہ جی ایس کام پڑھ رہا ہے اس کا ہمارے جنرل لائت میں کیا مہتو ہے اس کا باقی میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتا رہوں گا سب چیزیں تو بیسک بک پڑھ دیئے اس میں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں وہ ویڈیو بھی دے دوں گا کہ یو پی پی سیز کی جو مصٹ نو جو مصٹ ریڈ بک لسٹ وہ آلی میں اس میں ڈسکرپسن میں اور پینڈ کمنٹ میں اوپر اپ ڈیٹ کر دوں گا اس میں تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا وہ ہی ویڈیو بک پڑھئے گا رٹنے والی چیزیں اب نہیں ہو پائیں گی جیسے گھٹنا چکر سے ابھی تک ہو جاتا تھا ہر پار اگر یہ جی ایس کا پیپر سبجیکٹی ہو گیا تو گھٹنا چکر سے بھلے ہی پری میں آپ نکال لو لیکن میں اس کے لئے تو آپ کو میٹریل بیسک پتہ ہی ہونا چاہیے یہ کچھ اپ ڈیٹ تھے باقی اور جیسے مجھے پتہ چلتی ہے چیزیں وہ